میں نے این اے وان ایٹی فائف ڈیرہ غازی خان سے میں نے اپنے پیپر جمع کر آئے ہوں میں وہاں سیلیکشن لڑ رہی ہوں پہلے میرے وکیل کو جو ہے وہ ابڈکٹ کیا گیا پھر میں نے دوسرا وکیل کیا گیا میرے وکیل کو بھی حرائس کیا گیا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی اور آج جب میری سکروٹنی تیو این اے وان ایٹی فائف کی تو میری دونوں خواتین جو کہ پروپوزر اور سیکینڈر ہیں عزدار گھروں سے ہیں بلکہ ان کو تو اپریشیٹ اور عز کرنی چاہیے پاکستان کو سٹیٹ کو کہ اتنے ہسٹائل سیچویشن میں جہاں مرد پیچھے جو ہے ہڑ گئے وہاں میری خواتین جو ہیں وہ پروپوزر اور سیکینڈر بن گئی ہیں آج ان کو آرو کے دفتر سے جو ہے وہ آرسٹ کر لیا گیا مجھے نہیں سمجھا رہی کہ میں ان کے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی اور ان کے اوپر کیا جو ہے وہ گزر رہی ہوگی دوسرا جو میری وہ ہے پی پی ٹو ایٹڈ کے جو میرے ایم پی اے ہیں آخواند ہمائی رزا ان کے جو پرو پروپوزر اور سیکینڈر ہیں وہ لائر ہیں ان لائرز کو پر پرچے کر دی گئے اور اب سکروٹنی ان کی نہیں ہو رہی ان کو آرو دفتر نہیں جانے دیا جا رہا کیونکہ اگر وہ جائیں گے تو وہ آرسٹ کر لی جائیں گے پورا ڈیرہ غازی خان جو اس وقت آرو کا دفتر ہے جو کیمپس ہے وہ بیسیکلی سارا کا سارا جو ہے وہ اتنی بڑی نفری سے بھرا ہوا ہے صرف مجھے جو ہے وہ آرسٹ کرنے کیلئے میری اپیل الیکشن کمیشن سے کہ آپ کا جو عملہ ہے وہ یرغمال ہے وہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر سکرا اگر میرے پروپوزر اور سیکینڈر خواتین جو ہیں وہ آرسٹ ہو گئی ہیں مجھے وہانی پیش انہیں دیا جا رہا میرے وکیل کو آرسٹ کیا جا رہا تو اس طرح کی سیچویشن میں ہم سے کیا انصاف ہوگا حالانکہ ملک نے تو بڑھنا ہی فری اینڈ پیر الیکشن کے ذریعے اور میرے جو مخالف ہیں نون لیگ والے آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں میدان میں آپ مجھ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ کبھی میرے اوپر دس ہزار زیاد آپ نے پتہ نہیں کیا کیا میرے اوپر پرچے کرا دی ہیں اور پرچے کے بعد آپ کا دل نہیں بڑھا تو آپ لوگوں نے میرے پروپوزر اور سیکینڈر کوٹ پھا لیا ہے میرے وکیل کو آپ حریص کر رہے ہیں مطلب آپ نے خوف کی فضاء جو ہے وہ پہلائی ہوئی آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو آپ میرا ووٹ کے ذریعے مقابلہ کریں اور میں ووٹ کے ذریعے آپ کو حراؤں گی میری چیف الیکشن کمیشنر سے اور میری سپریم کورٹ سے اور میری ہائی کورٹ سے اپیل ہے کہ خدا کا واسطہ جت طرح باقی پ جو ہے وہ لڑنے دیا جا رہا ہے ہمیں بھی اس طرح کا موقع دیا جائے عوام کو فیصلہ کرنے جائے لیکن اس طرح حراث کر کے ہماری عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈال کے خدا کا واسطہ ہمیں اس طرح جو ہے وہ ٹیررائز نے کیا جائے ہمیں حراث نے کیا جائے اور ہمارے کاغذات نامزد کی جو ہے وہ میرے ایکسپٹ کر لیے جائیں اور ہمیں الیکشن کا موقع دیا جائے پھر جو عوام فیصلہ کرے گی لیکن میں آپ بتا رہیے اپنے مخالفین کو کہ میں میدان میں آپ کو پچھے دفعہ میں نے سنتیس ہزار کیلٹ سے رہے تھا انشاءاللہ میں اس دفعہ نولیگ آپ کو جو ایک لاکھ سنتیس ہزار ووٹوں سے ہراؤں گی اللہ میرے ساتھ ہے ڈیرہ غازی خان کے عوام میرے ساتھ ہیں بہت شکریہ